رامگرطال تھانے کی پولس ٹیم نے دھوکہ دڑی کر پیسہ نکالنے کے معاملے میں ایک محلہ سمیت دو ابھیوکتوں کو گرفتار کر سنسنے کیس کھلاسہ کیا ہے گرفتار کیے گئے ابھیوکتوں کی پہچان کرن پتنی سبحاس پاسوان اور سبحاس پاسوان پتر برجنات نیواسی سہولہ کھور تھانا کھجنی جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے اس سمبند میں سیوکینٹ سمیت سکلا نے بتایا کہ گرفتار کی گئی محلہ دوارا کوٹ رچیت دستاویز بنا کر دھوکردڑی کر جالی ہستاکشر بنا کر دوسری محلہ کی بینک کھاتے سے پیسہ نکال لے کے سمبند میں گرفتار کیا گیا ہے اس میں اس کا پتی بھی شامل تھا اسے بھی گرفتار کا راج جیل بھیج دیا گیا ہے اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے سیوکینٹ سمیت سکلا نے کہا محلہ دوارا اپنے ہی نام کی ایک اور محلہ کے بنکے لگاتار اس کے کھاتے سے پیسہ نکال لہی تھی یہ رقم ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی بعد میں سکھ ہوا تو اچانک پلیس پہنچی تو وہ محلہ اس دن بھی پیسہ نکال لہی تھی تو اس میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور سمجھے دھاروں میں بھیج پنجکت کر اسے جیل بھیجا گیا ہے سب نام کے ساتھ فوٹو کو کس طرح سے وہ مینیز کرتا تھے فوٹو کا ایسا نہیں تھا کہ فوٹو کو بہت اس پش نہیں تھا نام سے ہی تھا تھوڑا بینک والوں کی بھی گلتیاں نہیں اس میں کہ انہوں نے بھی بہت اچھی طریقے دھیان نہیں دیا لیکن شروع سے یہی محلہ آتی رہے اس کو پتا چلی گئے کہ ہمارے نام کی محلہ ہے اور یہ لگاتار پیسہ نکالتی رہی اور اس کا دربیو کرتی رہے سب کتنا پیسہ نکالی ہوگی لگ بھگ ڈیڑھ لگ کیا سپاس ابھی سوچنا مل رہی ہے باقی اور پتا کرائی جا رہا ہے اس کے پیدے بھی کسی کوئی لوگ سے سکھا کرنا ہے نہیں اس محلہ پہ ہمارے تھانے ملو تھانے چھت میں سے جان گئے نہیں آئی باقی پتا کرائی جا رہا کر کہیں آئی ہوگی تو وہاں بھی جو ابھیوگر پنجکت ہوگا تو اس میں ریمانڈس محلہ کر رہے جائے گا اس محلہ ساتھ جو پھروس ہے سب وہ کور اس کا پتی ہی ہے وہ پریباد جانتا تھا دونوں پت پتنی مل کر ہی کر رہے تھے